نیا دن نئی قیمت مرگی کا گوشت ایک بار پھر سے مہنگا برائلر کی قیمت میں ایک ساتھ چھے روپے کا مزید اضافہ ہوا قیمت دو سو اکتالیس سے دو سو سنتالیس روپے فی کلو تک چاہ پہنچی عوام خالی ہاتھ گھروں کو لوٹنے لگے اسی پر مزید جانیں گے شہریوں کا کیا کہنا ہے ٹولینڈن مارکٹ میں موجود ہے نومائدہ لاہور نیوز عبدالقادر متنی سے عبدالقادر متنی بتائیے گا اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو برائلر گوشت کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے دوسرے روز بھی برائلر گوشت کی قیمتوں میں چھ روپے کلو تک اضافہ ہو چکا ہوا ہے اور اس وقت میں ٹولینڈن مارکٹ میں اگر مرگی کے گوشت کی بات کی جائے تو دو روز میں مجموعی طور پر بارہ روپے کلو کا اضافہ ہو چکا ہوا ہے دو سو پینتیس روپے سے مرگی کا گوشت جو ہے وہ اب دو سو سنتالیس روپے کلو تک پہنچ چکا ہوا ہے ہمارے ساتھ کچھ ساریف موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر و غریب آدمی تو کچھ کھا ہی نہیں سکتا یہ جب کل بھی چھے بڑھے ہیں آج بھی چھے بڑھ گئے ہیں اس لیے ہم جو غریب آدمی ہیں کیا کریں گے تو مگائی کا گورنمنٹ کا دکھنا چاہیے پوچھنا چاہیے گورنمنٹ کو ان کو کیوں بڑھاتے ہیں یہ گوشت جو دو ہزار کا سودا تھا وہ چار ہزار پے میں مل رہے ہیں اور ہماری جو بچت ہے وہ کم ہے مہنگائی مزید بڑھتی جا رہی ہے اور آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے جی بالکل مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور آمدنی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے ساریف کا بھی یہی کہنا ہے کہ مرگی کا گوشت جو ہے وہ ساریف کی قوت خرید سے باہر ہوتا جا رہا ہے جبکہ جو تاجر ہے دکاندار ہے اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے مرگی کا گوش جو ہے مزید بڑھتا جا رہا ہے جس کے بعد سارفین کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور آمدن جو ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے لیکن مہنگائی جو ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور اس حوالے سے حکومت سے سارفین نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ منگائی پر بھی توجہ دے تاکہ جو ہے وہ اشیاء خرگو نوش کے علاوہ برائیلر گوشت کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی کم ہو سکیں